آگے بڑھتے ہیں بیمنا میں بہرہی ندی اکثر یہاں کے باشندوں کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہے اور ماضی میں کئی مرتبہ اس ندی کے باندھ ٹوٹے اور لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے گزشتہ برز بھی یہاں ندی کا باندھ ٹوٹا اور کئی گھر سیلاب کی زد میں آئے تھے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظار اقدام اٹھایا اور باندھوں کی مرمت کرنا شروع کی مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کام ہونا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو کام سسرفتاری سے جاری ہے اور ساتھی جہاں کمزوری ہے اسے بھی ٹھیک نہیں کیا گیا انہوں نے خرشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر بارز زیادہ ہوئی تو ندی میں پانی کا بہاؤ بڑھے گا اور ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے نیوزیٹین کے نمائندے عابد حسین نے جب یہ معاملہ متعلقہ حکام کے سامنے رکھا تو ایریگیشن محکمے کے اے ای ای عمر نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے کچھ ہی فیصد فرنڈ سوا گزار ہوئے اور ان فرڈز کی بنیاد پر ہی کام کیا جا رہا ہے انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے وقت میں کمیاں پوری کی جائیں گی پرس میں یہاں پر دراجنگ سٹارٹ ہوئی تو تب سے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس میں ایک تو دراجنگ انکمپلیٹ ہے بینڈ میں بہت سارے جگہوں پر ابھی دراجنگ پوری نہیں ہوئی ہے جیسے پینوں نے لگایا جو کنال سے انہوں نے مٹی اٹھائی وہ ہی بینڈ پر رہ دی ایک تو ہمارا روڈ ڈیمیج ہوا روڈ کچھ یہاں پر بہت پرابل ہوا روڈ چلنے میں بارش تھوڑی گرتی ہے تو چلنا بہت مشکل ہوتا ہے روڈ میرا جمدیٹ کچھ کوئی گرتی ہے یہ دیکھیں کہ جاندہ کی تنکم پر بہت کے ہوجاتے ہیں تو کچھ کوئی گرتی ہوت پر پڑی ہے کچھ کوئی گرتی گرتی ہے ورد کہ یہاں بھی اٹھائی اٹھائی بعد ایک برہت کی توجہیز چھتے ہیں انہوں نے ترے گیر آتیس کی توجہیز ہے اگر اٹھائی 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 دیمانڈ شدت کے لئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو بیس کروڑ کو پروجیکٹ ہوں ہمارا اپروڈ نہیں ہوا ہے ہمارا صرف میگر ایمونٹ ٹین پرسنٹ آف شیئر ملا ہے ہمارے چیف انجینر نے کلیر ڈیریکشن دی جو ونرےبل سپورٹ ہے ویک سپورٹ ہے ان کو ریشٹر کرے ہم نے ایک میٹنگ کی اس جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم پوسیبیلٹی کتنا سٹرچ اس کو ایکسٹنڈ کرے تاکہ یہ جو بہمینہ ایریا یہ فلڈ زون سے بچ جائے